ہیلو گائز ہیرمہ سن پائی کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے جہاں میں ایکسپلین کرنے والا وائم کیوٹنگ ہیروئنگ کی اپیسوڈ 12 کو تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اپیسوڈ شاٹ ہوتا ہے لیو سے جو اپنی ڈیس کے قریب ہوتا ہے بٹو اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ اور وہ اچھا فیل کر رہا ہے پر تب ہی سارے جنرلز لیو کے پاس آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے اور ایکیڈنا لیو سے کوشن کرتی ہے کہ کیا اس نے ایویل ڈیمن کنگ پر ریٹینڈ کر کے انجوئی کیا جس پر لیو گلیڈلی یس بولتا ہے اور وہ ہیپی ہے کہ اس نے ویلل کا رول اگینسٹ ایکیڈنا پلے کیا پر ایکیڈنا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے جان بوچ کے بائننگ سپیل کو اپنے اوپر ہٹ کرنے دیا تھا اور سبھی جنرلز بیڈ پوزیشن میں تھے اور لیو سارڈنگ صحیح ہوپ کر رہا تھا کہ کوئی اسے ڈیفیٹ کر دے اور یہ سبھی اس کے پلان کے کوڈنگ تو نہیں ہوا بٹ اٹ لیسٹ ایکیڈنا نے اسے جنرلز کو مارنے سے پہلے ڈیسیبل کر دیا لیکن ایکیڈنا لیو پر پسڈ ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہمینٹی نے اسے بٹرے کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ورلڈ کو اینڈ کرنا چاہتا تھا یا پھر وہ ایک اچھی جنگے ڈیتھ ڈونڈ رہا تھا جہاں پر اس کا اپنی ڈیتھ مل جائے لیکن لیو اسے بتاتا ہے کہ اس نے امرجنسی اوورائٹ کر کے سٹون کے انرجی کو کٹ آف کر دیا ہے اور وہ ان کے پاس بس 300 سیکنڈ ہے سٹون کو نکالنے کے لیے لیو بس یہ ایک ہی بار کر سکتا ہے منس فلوسوپر سٹون نکالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے پر لیلی اسے روکنے لگتی ہے اور ایکیڈنا کے اور ریکویسٹ کر دیا ہے کہ وہ لیو کو نہ مارے ایکیڈنا لیو کی سمائل دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ مرتے دم تک ہیومینٹی کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اور وہ کبھی بھی ہیومن ورلڈ یا پھر ڈیمن ورلڈ کو ڈیشٹو نہیں کرنا چاہتا تھا اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنا سیکریفائز دیکھ کر دونوں ورلڈ کو یہ یونائٹ کر سکتا ہے اس لیے اس نے ایکیڈنے کا یوز کر کے ویلنگ لی اپنی ڈیشٹ کو ایکسپٹ کر لیا اب صرف دوستو ستر سیکنڈ بچے ایکیڈنا لیو سے پوچھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے جس پر لیو آنسر کرتا ہے کہ کوئی اور اس کی جہوب سمال رہا ہے اور ڈیمن آرمی پہلے سے بھی ایفیشنٹلی ورک کر رہی ہے تو اس کے پاس کوئی بھی ریگریٹس نہیں ہے لیکن لیلی اپنا رونا دھنا بلکل بھی بند نہیں کرتی اور ڈیمن ورلڈ کو فیلور سپر سٹون بھی چاہیے لیو جاتے جاتے انہیں ٹربل دینے کے لیے سوری بولتا ہے اور اسے لیے ایکیڈنا لیو کو مارنے کی جنگ ہے اس سے بیٹنگ دینے لگتی ہے اور اسے اوفر کرتی ہے کہ وہ ڈیمن کوئی ایکیڈنا ہے اور اس کے پاس لیو کی جوب سمالنے کا ٹائم نہیں ہے اس لیے وہ لیو کو خود افیشلی اپنی رینکس میں ایمپلوئی کر دیتی ہے کیونکہ لیو کے پاس فیلور سپر سٹون اور 3000 سالوں کی نولیج ہے اس لیے لیو کو وہ ایمبیزیڈر بناتی ہے دونوں ورلڈ کے بیچ کا لیو اسے ایکسپٹ نہیں کرتا اور سبھی جنرلز کی طرف دیکھتا ہے سٹون کو باہر نکالنے کے لیے لیکن ایڈوارڈ لیو کو کہتا ہے کہ وہ لیو سے ابھی بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہے پلس جولییٹا کو اس پر کرش ہے تو وہ اپنی ڈوٹر کو رولالا نہیں چاہتا لیو بھی لیو کے اوپر چٹ جاتے ہیں اور اسے فرینڈ سکھیلپ لینے پر لیکچر دیتی ہے اور لیو کو ان کی شورٹ کمنگ ریلائز کرواتی ہے اس لیے لیو اپنا فائنل چانس دیکھ کر منز کو جو فینش کرنے کے لیے کہتا ہے بٹ وہ بھی لیو کے اگنسٹ ہوتا ہے اور اسے ریلائز کرواتا ہے کہ لیو کے ورڈز اور ایٹیٹوٹ سے صاف دکھ رہا ہے کہ وہ اپنی لائف کو انجوئے کرنا چاہتا ہے تو اس ایٹیٹ کو یہی کرنا چاہیے اور وہ اپنے رگریٹ کے ساتھ مر رہا ہے اور شورٹینا بھی اس کا ساتھ نہیں دینے والی اور وہ لیو کو ریلائز کرواتی ہے کہ وہ اپنا کونٹر اڈکشن میں فساب ہوا ہے لیو پر اوڈر ہے کہ وہ ہیومنز کو پروٹیٹ کرے گا اور تھوٹ ماسکنگ کی وجہ سے وہ ان کے خلاف نیکٹیف تھوٹس بھی نہیں سوچ تکتا لیکن لیو نے اپنی سیلف ایگو اور پرسنیلٹی ڈیولوپ کر لیا جس کی وجہ سے توٹ ماسکنگ اس پر اب کام نہیں کرتی اور وہ ڈیسیبل ہو چکی ہے بٹ وہ انف نہیں ہے کہ وہ ہیومنیٹی والے اوڈر کو اوورائٹ کر سکے لیکن شورٹینا اسے پھر سے ٹرائے کرنے کے لئے کہتی ہے اور وہ اپنے سب کونشیس میں جاتا ہے جہاں پر اے آئی کا اوڈر ریپیٹ پر چل رہا ہوتا ہے کہ اسے ہیومنیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے لیو اس کی وجہ سے ایریٹیٹ ہو جاتا اور اوڈر سٹوپ کرنے کے لئے چلاتا ہے اے آئی کی وہ اس روک جاتے ہیں اور اسے ریلائز ہوتا ہے کہ لیو نے اپنے آپ کو ریلائز کروا لیا تاکہ وہ کبھی ہیومنز پروٹیکٹ سے باہر نہیں آسکتا جس کی وجہ سے وہ تیجار سالوں تک اسی پروٹیکٹ میں فسا رہ گیا بٹ اب فائنلی وہ اب فری ہو چکا ہے ای برات کی باتوں کو ریمیمبر کر کے اور اس کے وونٹس بھی فیٹ سے ہیلو نے لگ جاتے ہیں اور وہ چانس کو یوز کرتا ہے اپنی لائف کو انجوئ کرنے کے لئے اور ہیرویں چھوڑ کر ایکیڈنا کو جوئن کر لیتا ہے لیلی بھی ہیپی ہو جاتی ہے اور نیکٹ شوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیو سلوگنز اور پوسٹرز وغرہ لگا کر کاسل کے اندر پیس کو منٹین کر رہا ہے اور جب اس کے بعد وہ مین ہول میں جاتا ہے تو سب ہی آفٹر پارٹی کر کے جنرلز نشے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں انڈی کڈنا کو دیکھ کر وہ اب شوک نہیں ہے کیونکہ سب ہی جنرلز لیو کے کاسل میں ہونے کے باوجود بھی سو گئی ہیں انڈی کڈنا کو اب اس پہ بلکل بھی شک نہیں ہے کیونکہ لیو ان کا سبورڈینٹ بن چکا ہے انڈی کڈنا لیو کو بتاتی ہے کہ جب وہ اپنا انٹریویو دینے کے لئے آیا تھا تب وہ لیو کا ٹیسٹ نہیں بلکہ دی منارمی کا ٹیسٹ ہو رہا تھا انڈی کڈنا پھر سے لیو سے پوچھتے کیا اس سے اپنی سینچریز میں اکلوتے ڈیتھ کے چانس کو چھوڑنے کے لئے کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے جس پر لیو کہتا ہے وہ بس ایک کڈنا کی help کرنا چاہتا ہے انڈ یہ اس نے تب بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا جب وہ ڈرنک والی پارٹی کر رہے تھے انڈ وہ اس کی help کر کے ہومینٹی اور ڈیمن کائنڈ کو کوئی ایکزسٹ کرنے میں help کرے گا ایک کڈنا لیو سے پوچھتے کیا وہ truly ruthless اور دوسرے world کو conquer کرنے والی کوئی ان کو support کرے گا جس کو لیو happily reply کرتا ہے کہ ایک کڈنا ایک kind کوئی نا جو سب کوئی طرف empathy اور kindness دکھاتی ہے انڈ وہ make sure کرے گا کہ ایک کڈنا ایسی کوئی بنی رہے اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی بھی girl کو آپس میں رولائے گا نہیں تب ہی جولیٹا وہاں پر ان کا romantic moment disrupt کر دیتی ہے انڈ وہ دونوں شائی فیل کرنے لگتے ہیں جولیٹا بتاتی ہے کی Y1 اپنے treatment کو لکر dissatisfied ہیں اور پھر ایک کے بعد ایک کام آ جاتے ہیں جنرلز کے لیے اس لیے کہ کڈنا کو انہیں اٹھانا پڑتا ہے آرگو میں ابھی بھی الیکزر نئی پوچھے اور spirit portal کے بھی soul کرنے problems پلس اوپر سے وائس روئے کے بھی messages آئے ہوئے ہیں ڈیمن ورلڈ سے اور ہوتیل میں بھی منز کی ضرورت ہے اور یہ سارا بیزی شیٹل دیکھ کر یہ کڈنا لیو کو کہتی ہے کہ ہمیں large scale problems کو soul کرنے سے پہلے ان چھوٹی problems کو soul کرنا ہوگا اور کڈنا لیو کے experience کا پورا فائدہ اٹھائے گی لیو جوب کو finish کرنے کے لیے ready اور یہ اس کی story ہے کیا ایسے ہو اس نے 30 سالوں کے بعد heroing چھوڑ کر ڈیمن آرمی کو join کیا اور بہت سارے دوست بنایا جن کو وہ trust کرتا ہے اور یہی پر یہ series end ہو جاتی ہے اور یہ ویڈیو بھی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ڈوست ہے کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں